موسیقی 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 ناظرین چلتے ہیں اپنے پروگرام کے بکی ایسی کی طرف سجی منظر عباس صاحب کیا بات ہو رہی تھی ہماری بات یہ ہو رہی تھی مہم کے چھ سال سے لے کے اور گیارہ سال کے جو بچے ہمارے اس میں ہوتے ہیں وہ ہیں شاہین اسکاؤٹس ہمارا ایک پورا پورجیکٹ ہوتا ہے ہماری ایک پوری یا جس طرح سے سلیبس ہوتا ہے گورنمنٹ اسی طرح ہمارا سلیبز بھی ہوتا ہے چھے سے گیارہ سال کے بچے علامہ اقبال کے شاہین کہلاتے ہیں ان کا جو موٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلند پرواز اور اس کے علاوہ جب وہ بارویں سال میں پہنچتے ہیں بارہ سال سے لے کے سترہ سال کے جو بچے ہیں وہ ہوتے ہیں بوائے سکاؤٹس ان کو قائدیازم سکاؤٹس کا جو ہم پورا سلیبز پڑھاتے ہیں اس میں جو ان کا موٹو ہوتا ہے وہ ہے بی پریپیرڈ ہر وقت تیار المستعد عربی میں کہتے ہیں تو یہ موٹو لے کے چلتے ہیں جب وہ سیونٹی اباب کروس کرتے ہیں سیونٹی سے ٹوئنٹی فائف تک جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ روبر اسکاؤٹس ہوتے ہیں ان کا جو موٹو بدل جاتا ہے وہ خدمت یعنی سروس ان کو زندگی میں کرنی ہوتی ہے تو وہ سروس کی طرف رماں دماں ہوتے ہیں جو پچیس سال سے اوپر چلے جاتے ہیں وہ اسکاؤٹر کہلاتے ہیں تو اسکاؤٹس کی جو ایڈوکیشن ہے وہ کہیں ختم نہیں ہوتی اس میں کیا کیا اسکلز ہیں ہم آؤٹنگ کے ذریعے اگر اسکاؤٹنگ آپ دیکھیں ایس اور سی اٹھائیں تو آؤٹنگ بن جاتا ہے آؤٹنگ کے ذریعے ایسی ایسی اسکلز ہم بچوں کو فرام کرتے ہیں جو کہ ان کی معاشرتی نشنومہ ذینی نشنومہ اس کے روحانی نشنومہ جنونی نشنومہ جو آج کل ہے آج کل آپ دیکھیں ایک مزدے میں کوئی سوار ہو ذرا سا کونی لگ جائے تو وہ کہے گا ارے مجھے کیوں کونی آپ نے ماری جذباتی انداز سے اس کے پیشنز ہائی ہو جاتے ہیں یہ پیشن کو ہم روکتے ہیں ایسی ٹریننگز ہم دیتے ہیں بچوں کو آپ کے آئی کیو کی ٹریننگ جسے ہم ذینی نشنومہ کہتے ہیں اس میں 229 ایسے آئی کیو گیمز ہیں جو آپ کے دماغ کو رٹافیکشن سے دور کر دیتے ہیں ایک سٹونڈنٹ جو رٹافیکشن جو ہے نا کرتا رہتا ہے وہ بالکل بھی جو ہے اگر اسکاؤٹنگ کی طرف آ جائے تو وہ ٹوپک پہ آ جائے گا وہ اسے ایسا لگے گا میرے اندر ایسی صلاحیت آ گئی ہے کہ میں خود جو ہے اپنے ٹوپک بناوں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ معاشرے سے دور ہیں اسکاؤٹنگ اگر بیچ میں ہر اسکول کے اندر اور اس میں نافذ ہو جائے تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے ایک بہترین پاکستانی معاشرہ بنانے میں ہم کامیہ ہو گئے بلکل اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے جو بچے وہ جب سے یہ موبائل جو آیا ہے تو بچے جو ہے فزیکل ایکٹیوٹیز سے بلکل دور ہو گئے ہیں بلکل بلکل ان میں وہ ایکٹیوٹیز ہیں نہیں جو پہلے کے بچوں میں ہوتی تھی کھیل خود مطلب اپنی جو فزیکل ایکٹیوٹیز یہ بڑی اچھی بات شازیہ آپ نے کی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو موبائل پہ لوگ لگ رہتے ہیں آپ محلے میں جائیں گلی میں جائیں لوگ اپنے موبائل پہ لگے ہوئے اور گھنٹو لگے ہوئے انہیں یہ نہیں پتا کہ نیک کا پروبلم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ذہنی صلاحیت کتنی جلدی جو انا ختم ہو سکتا ہے یہ بھی سر چاہیے کہ آپ موبائل میں جائیں تو آپ کی جو آئیز ہیں وہ اتنی جلدی ویک ہو رہی ہیں سکولوں کے اندر حشر دیکھیں نہ زمین اپنا نہ چھت اپنا گراؤن نہیں ہے ہم ایسی ایکسرسائز بچے کو دیتے ہیں ایسی ایکسرسائز ان کو دیتے ہیں جو آپ کے فیٹ ہو جاتے ہیں لوگ ذہنی صلاحیتیں گرنے شروع ہو جاتے ہیں ان کو ڈیویلپ کرتے ہیں سکاوٹ کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں پھر ہمارے بچے آرمی پولیس اور اس طرف جو انہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک مضبوط شخص ایک مضبوط خاتون بھی تیار کرنے میں ہمارا اہم کردار ہے خاص طور پر سکاوٹ تحریک ہے بلکل بلکل اچھا بات ہو رہی تھی ہماری کے آپ کو جو ہے سکاوٹنگ کی دنیا میں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا اور اس کے علاوہ آپ کو میڈل آف میرٹ بھی دیا گیا اور اس کے بعد آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو بیجز آپ کو یہ جو میں دیکھ رہی ہوں مطلب آپ کا وہ تھا ایسا کوالٹیز کیا تھی جو آپ کو یہ سب چیزیں بہت شکریہ آپ نے یہ پوچھا یہ بہت اہم ٹوپک ہے تمام بچوں کے لیے تمام پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سکاوٹنگ کے اندر جو آپ سکل سیکھیں گے اگر ایک بچہ آپ کی سائکلنگ اچھی جانتا ہے تو سکاوٹنگ کی دنیا میں ایک بیج آپ کو سائکلنگ کا مل جائے گا وہ آپ اپنی وردی پہ لگا لیں گے اس کے بعد آپ نے اچھی بک بینڈنگ کرتے ہیں باہر سے پیرنٹ بک بینڈنگ نہ کرائیں اپنے بچے سے کرائیں سکھائیں اس کو سکاوٹ سکھاتا ہے یہ ٹریننگ سینٹر ہمارا سکھاتا ہے ایک بیج یہاں لگ جاتا ہے کیمپیوٹر بہت اچھا سیکھ رہے ہیں اس اسکل کا کیونکہ ہمارا کام ہی اسکل کو ڈیویلپ کرنا ہے جتنی زندگی میں آپ اگر خدا نہ خواستہ کسی پھاڑی علاقے میں چلی جاتی ہیں اگر اندھیرے میں گزار دیتی ہیں تو بغیر برطن کے کھانا بنانا آپ کو آنا چاہیے یہ ساری چیزیں سکاوٹنگ کے اندر موجود ہیں تو یہ میں نے جو دو آزار پانچ کے اندر جو زلزلہ آیا تھا اس کے اندر میں نے خدمات انجام دی وہاں پہ جا کے لوگوں کو بہت بری حالت تھی وہاں لوگوں کو ہم نے نکالا لوگوں کی ہم نے فرسٹ ریڈ دی ریسکیو پہ امرجنسی رسپونس وہاں پہ دیا وہاں تقریباً میں ایک مہینہ چھے دن مہا رہا اور میں نے عید بھی وہاں گزاری وہاں آپ کو آگے جا کے لمحات بتائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے تو ناظرین ہم ان سے معلوم کرتے ہیں یہ تو بہت دلچسپ بات بتائیے آپ نے کہ بغیر برطن کے کھانا بنانا ایک کانسپٹ میں بندہ یہ سوچے کہ کس طرح سے ہم بنائیں گے کھانا بغیر برطن کے کیونکہ گھر میں تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس کوکنگ پین بھی ہونا چاہیے تو اس کے لیے سپون بھی ایک الگ ہونا چاہیے سپیسپیک اور ایک مطلب ہمارے پاس ہر چیز ہونی چاہیے گیس بغیرہ ہر چیز جو ہے اس کا پر ہمارے پاس انتظام ہونا چاہیے تو یہاں منظر عباس آپ سے پوچھیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ نیچرل ڈیزاستر جو ہمارے پاکستان میں ہوتی ہیں تو اس کو آپ کس طرح سے منج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ان امرجنسی سے جو ہے نمٹنے کے لیے کس طرح سے ہمیں جو ہے فال آف کرنا چاہیے یہ بھی بہت اچھا شہازی آپ کا سوال ہے اس سے بھی تمام لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ اصل میں ہمارے ہاں جو ہے ریسکیو امرجنسی رسپونس اور نپڑنے کا طریقہ لوگوں کو پتا نہیں ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ عرصے پہلے ہمارے اپنے وزیراعظم جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے اور وہ اسٹیج سے نیچے آگے گر گئے تھے ان کو لوگوں نے کس بے دردی سے اٹھایا تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم امرجنسی رسپونس کے اندر لوگوں کو اپنی مدد کس طرح سے بہترین انداز سے دے کے جو ہے پہلی فرسٹ ایڈ جو طبیعی انداد ہے ہماری پہلی فرسٹ ایڈ جو ہے ہمیں کس طرح سے پروائیڈ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے عام پبلک کو پتا ہونا چاہیے عام پبلک کو پتا نہیں ہے اسکاؤٹس جو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کچھی عبادیوں میں اس کے علاوہ جتنے بھی کالیج ہیں جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ہم جو ہے وہ امرجنسی رسپونس کی ٹریننگز ارینج کرتے ہیں تاکہ عام پبلک تک یہ بات چاہے آپ دیکھیں آپ کے گھر میں ہیں آپ کی امی جو ہے آپ ہیں سب ہیں آپ جو ہے وہ بہرچی کھانے میں کام ہو رہا ہے تو آپ کی سسٹر جو ہے چائے بنا رہی ہے یا کھانا بنا رہی ہے اور اچانک جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے حادثہ پیش ہو جاتا ہے دپٹے میں آگ لگ جاتی ہے دوسرا آپ کی بہین یا بھائی دیکھ رہا ہے وہ بے دھڑک اس کی طرح مدد کی طرف آتا ہے اور آپ کے ٹائل کی اوپر جو ہے وہ اس وقت آئل گرا ہوا ہے اور وہ بھی سلپ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم پیشنٹ کی ٹریننگ دیتی ہے کہ آپ کو آگ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آگ دیکھ کے بھاگے نہیں آپ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز دیکھ لیے دھماکہ لیے لوگ کچھ دیر کے لیے سن ہو جاتے ہیں جو ہمارے فرسٹ ٹیڈر ہیں جن کو ہم سکاتے ہیں وہ کھڑے ہو کے پہلے اپنے پیشنٹس کو پیترین بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کے ایکٹیو ہوتے ہیں اس پر کرنا کیا ہے اب ہم دیکھنے بہت سارا بلڈ مو پہ پھیلا ہوا ہے ماں تو بیچاری چیخے گی روئے گی وہ آپ کا ایک نیا محول کریئیٹ کر دے گی لیکن ایک اچھا فرسٹ ٹیڈ جائے گا پتا جلا چھوٹی سی چھوٹ ہے نس کے اوپر اس سے بلڈ آ رہا ہے وہ بلڈ پھیل گیا تو وہ ایک ایسی صورتحال پیدا رہا ہے آپ نے جلدی سے اس کی آرام سے جو ہے وہ کلیننگ کی اور بہترین دیکھا چھوٹا صدقہ میں اس کو دبایا اور لے گا ہوتا ہے یہ کہ گھر میں ایسا کچھ اچانک سے کچھ ایسا ہاستہ ہو جاتا ہے تو گھر والے سب چھکنا شروع کر دیتے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا کریں ان کے سینسز جو ہے وہ بلکل بلائنڈ ہو جاتے ہیں تو صورتحال کو نمتنے کے لیے سے یہ امرجنسی ریسپانس کی ٹریننگ بہت ارینج کرنی چاہیے ہم جو ہے بچوں سے لے کے اور ایک عام آدمی بڑا ہیلپ فول ہوتا ہے ابھی آپ روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو روڈ ایکسیڈنٹ پہ ایک اچھی ایمبولینس کو بلانے کے لیے ایک اچھے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے صرف آپ کے پاس نمبرز ہونے چاہیے آپ اگر ان کو نمبرز کال کریں کسی اچھی ایمبولینس کو امن کی یا کسی کو بھی آپ بلالیں اس کے فوراں بعد آپ اپنی کاروائی شروع کر دیں آپ سب سے پہلے مریض کو شفٹ کریں سیفٹی سائیڈ پہ اگر آپ بہت سارے لوگوں نے ابھی بہت سارے آج سے ہمارے پاس دو آزار پانچ میں زلزلے میں بھی آیا بہت سارے ایسے فرسٹ ایڈر تھے جو بیچارے ان ایجوکیٹ تھے وہاں درار پڑی ہوئی ہے بلڈنگ کے نیچے اور پٹی کر رہے ہیں تھوڑی درار بلڈنگ بھی گر گئی وہ ریسکیور بھی چلے گئے اور وہ خود بھی چلے گئے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی سیفٹی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم سیو ہیں پھر وہ جو زخمی ہے جو مریض ہے وہ سیو ہے اس کے بعد اچھی آپ فرسٹ ایڈ دے کے آپ اس کو ہسپٹل آپ اگر اچھی معاشرے کے اندر بہترین کہیں بھی بہترین فرسٹ ایڈ دے دیں تو ایک بہترین جان بچ سکتی ہے پانچ منٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں عام معاشرے تک لے جانی چاہیے عام پبلک عام بندے تک پہنچانی چاہیے اور وہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں ایز ایر ریسکیو ٹرینر ہر جگہ میں انشاءاللہ اپنی کلاسز لیتا ہوں کچھی عبادیوں میں جاتا ہوں کالیجز میں جاتا ہوں سکولوں میں جاتا ہوں یہاں تک کہ میں اپنی جو میری ارگنائزیشن ہے وہاں پہ بھی میں یہ ٹریننگ جو ہے نا وہ دے رہا ہوں پرسٹ یہاں منظر صاحب ہماری بات تو وہیں پہ انکمپیٹ رہ گئی ہے کہ میں نے آپ سے آپ کے بیجز کے بارے میں سوال کیا تھا تو وہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جو ٹرینر آپ کے پاس ہوتے ہیں سٹیڈنٹ جو ہوتے ہیں آپ کے پاس تو آپ اپنے بیجز کے بارے میں یہ بیجز جو مجھے ملے جو میں نے بہت سارے بہار ممالک میں بھی جو ہے سکاؤٹس کی وجہ سے سفر کیا اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ایم او پی یہ ہے مسینجر آف پیس یعنی آپ جو ہے اپنے زبان سے لوگوں کو امن کی تربیت دیتے ہیں امن کا پیغان دیتے ہیں تو یہ ایک اورگنیزیشن ہے ہماری سکاؤٹس کی وہ ہمیں یہ بیجز پروائیڈ کرتی ہے تو میں نے امن کی بات کی ہمیشہ جیسے تمام مذائب ہیں ان میں امن پیدا کرنا کسی فرقے کسی سیاسی پہلو پہ جا کے سکاؤٹ کا کام نہیں ہے سکاؤٹ ایک ایسا ہوتا ہے جو صرف دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوتا ہے چاہے کوئی پارسی ہو چاہے کوئی ہندو ہو چاہے کوئی شیعہ ہو چاہے کوئی سنی ہو چاہے کوئی مسلم ہو یا ان مسلم ہو آپ نے اس بندے کو ریسکیو کرنا ہے آپ نے اس بندے کی مدد کرنی ہے انسانیت کی خلق میں مدد کرنا آپ کا کام ہے یہ میرا موٹو ہے تو مجھے اس وجہ سے یہ جو ہے اس ایوارڈ سے نوازا گیا اس کو اگر ہم پیسپل بیچ کہنا چاہے تو برا نہیں ہوگا پیسپل بیچ کہنا چاہے اور سکاؤٹ ہوتا بھی امن کی ایک جو ہے بہترین قسم کی مثال ہے ہم آپس میں دوسرے ممالک سے بھی سکاؤٹ کے ثرو ملتے ہیں کیونکہ ہمارے میں کوئی سیاسی پہلو نہیں ہوتا کوئی مذہبی پہلو نہیں ہوتا تو امن کے لیے ہم ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں تو یہ انہوں نے دیکھ کے مجھے جو ہے یہ پاکستان بوائی سکاؤٹ ایسوزیشن نے سن بوائی سکاؤٹ ایسوزیشن نے اس سے نوازا اچھا یہ میرے اس طرف بہج ہوتا ہے اٹاس کا بہج ہے یہ بہدنل اقوامی بہج ہے یہ جو ہے وہ جو ایشیا پیسیوک ہے اس میں جو ہے اس کی بڑی ایک اپنی یہ قائدعظم بہج جو بھی پاکستان کے اندر جس بندے نے کیا ہوگا قائدعظم محمد علی جناہ کا ایک پورا چیکٹر ہے اس کو اگر دیکھا ہوگا تو وہ یہ بیگ لگا سکتا ہے تو قائدعظم محمد علی جناہ کی جو کورسز تھا وہ میں نے مکمل کیا ایک بڑی اچیومنٹ ہے علامہ اقبال قائدعظم محمد علی آج کل کے بچے تو ہمارے اپنے ہیروز کو بھول گئے ہیں شازیہ پتہ ہے آپ کو آپ یقین کریں قائدعظم محمد علی جناہ کے مزار پہ ہم دو پریٹ کے لیے جاتے ہیں ان کے 25 کو جب ہم جاتے ہیں پھول بغیرہ رکھتے ہیں کہاں پہ ایک ٹی وی جو ہے نا وہ دوسرے کا انٹرویو کر رہا تھا ینگ لڑکا بلکل کالیج کا اس کو قائدعظم محمد علی جناہ کی ہسٹری کے بارے نہیں بتا آپ شاروق خان یا کسی کے بارے میں بھی آپ پوچھ لیں ہمارے ملک کے بارے ان کے پوچھ لیں تو ہیروز بتائے گا کہ اتنی فلمیں بنائیں گے یہ بنایا وہ بنایا لیکن اسے قائدعظم محمد علی جناہ جس نے پاکستان فونڈ کیا جس نے ہمیں ایک بہترین چھتری انایت کی اس کی ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے وہ لوگ نہیں ملتے ہمیں بڑا کام کرنے آگے بسکلی کرائٹ ایڈیا بھی ہمارا جو ہے بہت چینج ہو گیا ہے پہلے سکول لائک میں ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں وزرٹ کروائے جاتے تھے قائدعظم کے مزار کے اور بہت ساری ایسی جگہوں کے میں وزرٹ کروائے جاتے تھے اب وہ چیز بالکل ختم ہو چکی ہے تو ہمارے بچے بھی کیا کر سکتے ہیں آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی اس اسکاؤٹ تحریک کو جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں علامہ اقبال قائدعظم محمد علی جناہ اور اپنی ہسٹری کے بارے میں بتا رہے ہیں خدارہ اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں اور پرائیویٹ اسکولوں میں اس کو جو ہے ڈالا جائے اور ہیں ابھی بہت سارے اسکول ہیں یہ ساری چیزیں کرا رہے ہیں اور وہ بڑے آپ ہیں اس سے ذہنی صلاحیت بچوں میں بڑھ رہی ہیں اور اس میں پرفارم کر کے وہ اسکل ڈیویلمنٹ پروڈرام جو ہے نا اپنے اندر سمعو لیتا ہے یعنی ہمیں مہتاجی کا کسی کو آپ اگر یہ کام شروع کر دیں گے سکاؤٹنگ کا میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ بھیکاری نظم جو ہے ہم جو مانگتے ہیں بھی یہ جو ہمارے نظر آتے ہیں لوگ پروفیشنل لوگ ان سے پاک ہو جائے خود اپنی مدد آپ کے طیعت میں کریٹ کر سکتا ہوں بہت ساری چیزیں مجھے کسی کی مہتاجی نہیں ہے یہ سکاؤٹ تحریک کا جو ہے نا بہت بڑا یعنی میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں اور ہم اس نل بچے کو لے کر آتے ہیں جو بچارہ بول نہیں سکتا جو ڈرتا ہے سسکتا ہے سکاؤٹنگ میں اس کو لے کر آتے ہیں اور وہ اپنا خود اعتمادی ایسی لے لیتا ہے کہ ایسی تقریر کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتی یہ وہی بچہ ہے جو آج سے چھ مہینے پہلے ایسے تھا اچھا ایڈیوکیشن کی جہاں بات آتی ہے تو میں آپ سے یہ مطلب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ملک میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایڈیوکیشن کا نظام کیسا ہونا چاہیے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بہت ساری چیزوں پر حیران ہوں گی آپ کہ جرمن کو دیکھ لیں یا بار کے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں ان کو جو بچے ہیں نا ابھی ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ اب حاملہ خواتین جو ہیں میں آپ دیتا ہوں ان کے بچوں کو پہلے رجلسیشن ہو رہی ہوتی ہے اسکول میں لانے کے لیے آپ اندازہ کریں کتنا علمیہ ہے یہ اور ایک جو ہے بچہ دو سال کا ہے ڈھیڑھ سال کا اس کو سمجھنے بوجھنے میں اس کو اسکول کے اندر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایڈویٹ کرا دیں یہ ہوگا بودھارہ ایسا نہیں کریں چار سال کی پانچ سال کی جو ہے نا ایج کے اندر بچہ اپنی سوچ میں اور سب سے پہلے بچے کو ایکٹیویٹیز دیں ایکٹیویٹیز سے جو سیکھے گا نا آپ آپ یقین ہے محول سے جو بچہ سیکھے گا نا وہ آگے جا کے ایک بہترین سپیکر بہترین جو ہے نا انجینئر بہترین ڈاکٹر نظر آتا ہے مجھے میں نے اپنی پوری جو میری ابھی ہے جو فورٹی ایٹ میں نے پورا اس میں دیکھا ہے کہ وہی بچہ کامیاب ہو رہا ہے جو شروع میں جو ہے بہترین انداز سے جو ہے اوپر جا رہا ہے اس میں کانپیٹنس بھی ہے اس میں ساری چیزیں کوئی بچہ جو ہے وہ نہیں جس کو آپ پہلے صبح بھی پڑھا رہے ہیں شام میں بھی پڑھا رہے ہیں کوچنگ بھی جا رہا ہے مولانا صاحب کے پاس قرآن مجید بھی بڑھانے جا رہے ہیں رات میں اببہ کہہ رہا ہے نہیں اس کو میں انجینئر بناوں گا وہ اس کو ٹویشن بھی دے رہے ہیں ایکٹیویٹیز نہیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اب موبائل آگیا نا آپ نے بڑی اچھی پہلے بات کیا موبائل آگیا نا موبائل نے صرف اس پہ لگا دیا اب بچہ کس وے پہ جا رہا ہے آپ کو تو نہیں پتا حالانکہ اسلامی پوائنٹی فیوز سے اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ بچے کی جو پہلی درس گاہے وہ ماں کی گول ہے اور سات سال تک جو ہے اسے اپنی ماں سے علیدہ نا کیا جائے بہت بڑی بات کی اور دو سال تک دودھ پلانا جائز ہے والدہ کو بلکل تو وہ گرمائش ابھی مل ہی نہیں رہی تو وہ بچے کہاں سے پیدا ہوں کہاں سے پیدا ہوں گے ٹھیک ہے ہم اس کو کنچنیو رکھتے ہیں اپنے ٹاپک کو اور ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے تو ناظرین چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف آپ کہیں مجھ جائے گا آپ مہارا پروگرام دیکھتے رہے گا